اسلام علیکم ویوورز آج کا ٹاپک جو ہمارا وہ بیسیکلی پیمنٹ ریسیونگ پہ آئے کہ پاکستان میں آپ پیسے کیسے ریسیو کر سکتے ہیں کچھ مجھے میسیج ریسیو ہوئے تھے جس میں انہوں نے مجھے یہی کوئیشن کیا تھا کہ ہم جب سوشل میڈیا سے لنکڈین سے اور اس طرح کے پلیٹ فارم سے فیس بک سے لوگوں کا کام کر کے ان کو بہتے ہیں تو وہپیسے ڈالر میں یوں ایسٹی میں تو کیسے اکسرپ کریں کون سا ایسا چینل ہے جس کے سرور ہم پیسے ریسیو کر سکتے ہیں پاکستانی بینق کاؤنٹس کے اندر آپ ڈریکٹ لئے یوں ایسٹی نہیں ایسی ریسیو کر سکتے کیونکہ آپ کاؤنٹ کاؤنٹ ٹا היה یار میں ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو تھرڈ پارٹی سروسز لینی پڑتی ہوتی ہے تھرڈ پارٹی یہ ہوتا ہے کہ ایک تیسرے بندے سے آپ نے تھوڑی سی ہیلپ لینی ہوتی تو وہ تیسرا بندہ گونس ہے تیسرا بندہ پیونئر ہو سکتا ہے اپورک ہو سکتا ہے پی پال ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس یہ تینوں نہیں ہے نا تو آپ یہ پیمٹ ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کسی ایسے دوز سے یا کسی بھائی سے تھوڑی ہیلپ لے لیں جن کے پاس ہی اکاؤنٹس ہیں تو آپ ان کے تھرو اپنی پیمٹ ریسیو کر سکتے ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ میں ریسیو ہو جائے گی اگر آپ لوگوں نے اپنی پیمٹ جو ہے وہ ریسیو کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے پیرنیر کا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اس کی بہت آسان سی شرائط ہے آپ کے پاس صرف ایک بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے ہے جو کہ پاکستانی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس فون نمبر بینک اکاؤنٹ اور آپ کا آئی ڈی گارڈ ہونا چاہیے یہ سیمپل پروسیس آپ نے اس کے اوپر جا کے ریجسٹر کر لینا ہے اور ریجسٹر کر کے آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ اٹیج کر لینا ہے انہوں نے ریویو کر کے ٹونٹی فور ہارس کے اندر آپ کو نا آپ کا کاؤنٹ ایکٹیو کر دینا ہے پہلی دفعہ اگر آپ کو پیمٹ اس سے ریسیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے فور ٹو فائز بزنس ڈیج کے اندر وہ پروسیس کرتے ہیں صرف فرس ٹیم اس کے بعد یہ کنٹری ٹو کنٹری ٹو ایک کنٹری کے اندر اگر آپ نے پیمٹ کو ٹرانس فر کیا ہے تو یہ دو گھنٹے لیتے ہیں اور ادروائز یہ دو دن لیتے ہیں بزنس ڈیج جو ہوتے ہیں یعنی کہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں اور ان کی فیز تقریبا دو پرسنٹ ہوتی ہے ہارے ٹرانزیکشن کے اوپر اندر نے دو پرسنٹ فیز لینی ہوتی ہے یہ سب سے بیس طریقہ ہے فری لانس کے لیے ٹھیک ہے اور فائیور بھی یہ ایکسپٹ کرتا ہے اپورک بھی تو آپ کے پاس پیانی ارکا کاؤنٹ ضرور ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس پیانی ارکا کاؤنٹ نہیں ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فری لانس کی جو پرفائل ہے اس سے بھی بینفٹ لے لیں تو یہ سب سے طریقہ بہتری اگر آپ کے پاس اپورک اکاؤنٹ ہے اور وہ چل نہیں رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آرڈر نہیں آ رہے آپ کو آوٹسائیڈر کلائنٹ ملتے ہیں تو آپ اپورک کی یہ والی جو چیز ہے ڈریکٹ کاؤنٹریکٹ والی اس کو آویل کر سکتے ہیں اس سے کے دو بینفٹ ہو سکتے ہیں آپ کو پہلا بینفٹ یہ ہے اس کا کہ آپ لوگ اپورک پہ جا کے جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ بنائیں پراپر سیٹ اپ کریں اس کے اندر آئے آئے گا آپ کے پاس ایک ڈریکٹ کاؤنٹریکٹ کے آپشن آئے گی جس میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ایک کاؤنٹ کریٹ کریں اپنے کلائنٹ کو اس کا لنک سینڈ کریں اور آپ کا کلائنٹ آپ کو پی کر دے گا اس طرح ہوگا کیا آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ارننگ بھی ایک ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کو آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر تھوڑی ٹریفک آنا شروع ہو جائے گی آپ کا فریلانس اکاؤنٹ جسے پرفائل بیلڈنگ کہتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ ایک ٹرسٹ ورثی پریڈ فارم ہے جس کے طرح آپ اکسپٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اکسپٹ کرنے کے ایک فائدہ بھی ایک نقصان گیا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا جو انا چانسیز ہیں کہ آپ کا اپور کا کاؤنٹ رن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ تین چار پانچ دریکٹ کاؤنٹرٹ لے کے آتے ہیں اس کے اوپر تو جیسے کہ ان کو ارننگ ہو رہی ہوگی آپ کے دریکٹ کاؤنٹرٹ سے وہ آپ کے اوپر فائل کو تھوڑا پوش دیں گے جو کہ سرچ تلس میں شو ہوگی اور ویسے بھی آپ کو ریویوز ملنے کے جانسیز ہوتے ہیں اس کے اوپر اور آپ کی ارننگ کاؤنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ورک بک آپ کی مینٹین ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا جو نقصان کیا ہے آپ کو ماؤنٹ آئے گی آپ ورک کے اندر اور آپ اپورک سے ڈریکٹ بینک ٹرانسفر کریں گے تو اپورک کا جو ہے نا کنورجن ریٹ وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے جس سے آپ کو پیسے تھوڑے کام ملیں گے یعنی کہ پانچ روپے پر ڈالر کے پیچھے یا چھے روپے کٹے گا وہ ٹھیک ہے اور اگر آپ ڈریکٹ بینک نہیں کرنا چاہتے تو آپ پینئر کنیکٹیڈ ہے آپ کا اس کے ساتھ دوبارہ دیکھیں پینئر جو ہے وہ اپورک کے ساتھ کنیکٹ ہوگا ٹھیک ہے اپورک سے دو میتھرڈ نکل سکتے ہیں پاکستان میں یا ڈریکٹ بینک ہے یا پینئر ہے اور اگر آپ کے پاس پیپال ہے تو وہ بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے لیکن پاکستان میں پیپال تو ہوتا نہیں ہے ابھی تک اثنٹک نہیں ہوتے ہیں لوگوں کے پاس لیکن انہوں نے کہی نہ کہ جو گارڈ لگا کے بنائے ہوتے ہیں بائے کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو واپس یہ چیز ہے کہ اپورک کے اوپر اگر آپ اپنے پیسے مگوار لیا ہے تو اب اپورک سے آپ کو پیونئر کے اندر ٹرانسفر کرنے پڑیں گے اور پیونئر سے آپ اپنے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں جیز کیش میں فیصل بینک میں ڈریکٹ آپ لوگ میزان بینک میں یہ تین چر ایسے بینکیں جو ایفیلیٹ ہیں پیونئر کے ساتھ اور آپ ڈریکٹ اس کے اندر اپنے بینک اکانڈ میں پیسے ریسیو کر سکتے ہیں سب بینک سے ایڈ ہو سکتے ہیں یو بی ایل میں میں پرسنلی یو بی ایل یوز کر رہا ہوں اور بینک الفلا بھی یوز کر رہا ہوں میٹرو بھی بھی یوز کر رہا ہوں اس کے ساتھ ٹھیک ہے پیونئر کے ساتھ تو پیونئر جو ہے نا ہماری سینٹرل ہب ہے آپ کے ڈالر اس کے اندر آئیں گے ایون کیا پی پال میں بھی لیں دکھو تو پی پال آپ کا ڈریکٹ پاکستان بینک اکانڈ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا پی پال بھی آپ کا پیونئر کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور پیونئر آپ کا آگے فردر جو بینک اکانڈ ہے ہمارا لوکل بینک اکانڈ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ دونوں آپشن یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ اس کا آپ اکانڈ بنا لیں اور یہ صرف اس کے لیے آپ کو ایک بینک اکانڈ چاہیے اپنا اپنا ہو بھائی کا ہو جس کا بھی ہو اس کے نام پہ بنا لیں بھائی کے نام پہ بنانا ہے یا فادر کے نام پہ بنانا ہے اس کا ایڈی गार्ड उनका नाम और उनका बैंक अकॉंट प्रॉपर जिस बंदे के नाम बना रहे हैं ना सारी डेटेल कोशिश करें उसी की एड़ करें ठीक है तो यह पाल का पेउनियर का अकॉंट सौरी आप बनाए लिए और उसके बाद आप पेमट डिरेक्ट इससे भी रिसीव कर सकत की घए है आप उसके उपर किलिक करते हैं वह चोटा साम हो जाता है पुसके अंदर अपनी जो करते है اور تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس پرپس کے لیے آپ لوگ کس پرپس کے لیے اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں اور بعض دفعہ وہ تھوڑا پروف میں مانگتے ہیں کہ آپ نے کون سا کام کر دیا پی ڈی ایف اپلوڈ کر دیتے ہیں اگر کوئی ڈاکومنٹ بنا کے دی ہے یا لوگو بنا کے دی ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں ان کے لیے پروف آف ورک ہے ایسے پی و ڈا بلیو کا نام لکھا ہوتا ہے پروف آف ورک ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو ہے نا اس کو اس کا اکاؤنٹ ضرور بنائیں تیسری اوپشن آجاتی ہے پی پال تو پی پال اگر تو آپ بزنس آنا رہے ہیں تو آپ کے لیے تو کمپلسری ہے یہ جو ہے نا آپ کے لیے کمپلسری ہے کہ آپ کے پاس پی پال کا بزنس آکاؤنٹ ہونا چاہیے جو کہ پاکستان میں تو ابھی ہنڈر پرسنٹ فنکشنل نہیں ہے اس کے لیے آپ کسی دوسری کنٹری کا میں جا کے جو سستی کمپنیاں لائک ہے آپ جو ہی جو ہے سستی مطلب بھی سری لنکا میں بن جاتا ہے انڈیا میں بھی بن جاتا ہے بھی اور بنگلہ دیش کیا مجھا آئیڈیا نہیں ہے آئی تنک بنتا ہوگا وہاں پہ بھی پاکستان میں بھی آپریٹ نہیں ہو رہا پی پال ٹوٹلی فنکشنل پریٹ نہیں ہو رہا پروفائلز بن جاتی ہیں لیکن آپ کے پاس وہ آپ ٹیکس پیر نہیں ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹیکس آئیڈی نہیں ہوتی آپ کی اور آپ کے پاس آئیڈی نہیں ہوتا تو آپ کو چاہیے کیا ہوتا ہے اگر آپ بزنس آنر ہیں تو بزنس آنر کے لیے آپ کا بزنس ریجسٹر ہونا چاہیے یو اے ای میں اگر آپ بیو اے ای سے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس ای آئین نمبر ہونا چاہیے امپلائر ایڈنٹیفکیشن نمبر ٹھیک ہے آپ کے ریجسٹر بزنس کا لیگل نیم ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک فون نمبر ہونا چاہیے اس کا یو اے ہی کا اور آپ کے پاس ایک اڈریس ہونا چاہیے یو اے ہی کا جس کے اوپر وہ کانٹیکٹ کر سکیں میل بے سکیں یا کوئی ڈیلیوری پوسٹل ڈیلیوری ہوتی ہے جو وہ اس پہ پارسل کر سکیں پی پل والے تو اس کے لیے آپ یا تو ایز ای ریزیڈنٹ وہاں پہ جا سکتے ہیں یا اپنے کسی قریبی کو وہاں پہ کہہ کے بنوا سکتے ہیں جو کہ صرف اپنے ڈیل وہاں پہ یوز کرے گا اور آپ اس کا اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن پیسے وہی ریسیب کرے گا وہی ویڈرہ کر سکتا ہے اور وہی آپ کو کسی طریقے سے پاکستان بھی بیج سکتا ہے پاکستان وہ کسی آپ کے لوکل بینک اکانڈ میں بیجے گا آپ ڈریکٹلی وہ پیسے پاکستان میں نہیں لے کے آ سکتے ہیں ہاں اگر آپ وہ پی پال آپ کے پاس ہے آپ اس کو پیونیر سے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو کسی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ آپ پی پال کو کس طرح پیونیر سے کنیکٹ کرتے ہیں آپ پر کو پیونیر سے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ انڈویجول ہیں آپ کمپنی اور نرد نہیں ہیں تو آپ اپنا ایک انڈویجول پرسنل اکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس آئیٹین ہونا چاہیے انڈویجول ٹیکس پیئر آئیڈی ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں آپ اپنا آپ کو ریجسٹر کرتے ہیں ٹیکس پیئر بناتے ہیں جس بھی کنٹری میں آپ کے پاس آئیٹین نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے انڈویجول ٹیکس پیئر نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو وہ اس کے ساتھ ایک فون نمبر چاہیے آپ کا اڈریس ہوتا ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کا ایک لوکل بینک اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کنیکٹڈ ہوتا ہے ساتھ میں جس طرح ہمارا پیونیر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے جس طرح ہمارا پیپال کے ساتھ بھی ایک اکاؤنٹ کنیکٹڈ ہوتا ہے جس جو کہ ویڈرالا ویڈرالا میتھرڈ کے طور پر ایڈ ہوتا ہے کارڈ ایڈ ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے جس کے طرح آپ پی کر سکتے ہیں اور ریسیب کر سکتے ہیں تو یہ ساری اندرمیشن بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ مجھے کچھ لوگوں نے کمنٹس میں پوچھا تھا کہ ہم کس طرح اپنی جو ہے نا جو ہم تھرڈ پارٹیز یا اوٹسائیڈر دی فری لانسنگ پلیٹ فارم سے کلائنٹس لے کے آتے ہیں آورسیز ان سے پیسے کیسے ریسیب کر سکتے ہیں تو یہ آپ سٹارٹرز ہیں آپ نیو بیز ہیں آپ ایک پراپر فری لانسرز ابھی نہیں بنے ہیں مطلب آپ کے پاس ایجنسی نہیں ہے آپ کے پاس پراپر ریجسٹریشن کوئی اکاؤنٹس نہیں ہے یا لائک چیک اوٹ ٹو چیک اوٹ ہوتا ہے ایک سٹرائپ ہوتا ہے یہ سب جو چیزیں ہیں نا یہ ساری آورسیز کی نا کریڈینشلز پہ بنتی ہیں لائک ان کی آئیڈی پہ پاسورڈ پہ فون نمبر پہ اس کے اوپر اڈریس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک اس کے لیے آپ کو پی پال کے لیے تو آپ کو ہیلپ مسٹ چاہیے اوٹسائیڈرز کی جو کہ آؤٹ آف پاکستان ہے وہ اپنی آئیڈی یوز کر کے اپنا پراپر سب کچھ ہوئے ہاں یہ اینوالی اور اس کے اوپر اینوالی کچھ چارجز ہوتے ہیں کچھ ہر سال ان کے اینڈ آف دیئرز ان کی نا ایک ٹیکس ڈاکومنٹ نکل دیا اگر آپ نے ایک جو ہوتا ہے بیس ہزار یو ایڈی یو ایڈی کہہ رہا ہوں بیس ہزار ایڈی سے باب یا اتنے سے زیادہ اگر آپ نے سپینڈ کیا یا ٹرانسفر کیا ایک سال کے بعد ایک ان کی ایڈی ایڈ آف دی جب کلوزنگ ہوتی ہے آپ کو ٹیکس آتا ہے اس کے اوپر ٹیک ہے ٹیکس کا تھوڑا پیر ٹیکس ایشو اگر آپ ٹیکس پیر ہیں اُدھر کے تو آپ کو اس کا ایشو نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ٹیکس پیر نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی ایمونٹ ریسیو کرنا چاہ رہے تو بھی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ زیادہ ایک ریگولرلی ایمونٹ ریسیو کرنا چاہیں گے پی پال کے اوپر تو آپ کے لئے مسئلہ بن سکتا ہے at the end of the year جب وہ آپ کے لئے ایک ریپورڈ نکالیں گے ٹیکس پیر کے کہ آپ نے اتنی ایمونٹ ٹرانسفر کی ہے ریسیو کی ہے اور اتنی ٹیکس سیبل ہے اور اتنی ٹیکس پی ہو چکا ہے ٹیک ہے جو ٹیکس سیبل ہو گئے اس کے اوپر آپ کو وہ چارجز دیں گے پی کرنے کے لئے اگر آپ کے پاس پی پال نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں آپ کا کوئی براڈ نہیں رہتا ہے تو میں نے یہ ایک سلوشن نکال ہے یہ ایک ہے ای منی پاک کے نام سے ٹیک ہے یہ کوئی ریفرل نہیں ہے نام مجھے کسی نے بولا کہ ہماری اس ویب سٹ کو پرموٹ کرو لیکن مجھے ان کی یہ سرویس اچھی لگی ہے یہ کیا کر رہے ہیں ویریفائیڈ پی پال اکاؤنٹ جو ہے نا یہ پاکستان میں دے رہے ہیں سرویس کے آپ کو کچھ پیسے لے کے پاکستان میں آپ کو پی پال اکاؤنٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ کچھ انہوں نے ٹرمز کنڈیشن لکھی ہوئی ہیں میں اگر پڑھوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ اس کو پڑھئے گا ضرور ایک دفعہ اور جو بھی شو ہوگا مجھے کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا میں اپنے ایکسپلین کر دوں گا اسے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں سکرل کے اکاؤنٹس دے رہے ہیں ویب منی کے دے رہے ہیں پینئر کے دے رہے ہیں پی پال کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے یوں سیل ٹو ٹین یوں بائی ٹو ٹھیک ہے وہ ابھی جو ہے نا یہ سیل کرنا چاہتے ہیں دو ابھی جو یو ایسٹی کا ریٹ ہے یو ایسٹی ریٹ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیل کا سین ہے ابھی دو سو چوبیس اشاریہ دس پاکستان روپیز ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیل کرنا میں چاہتے ہیں ڈالر تو آپ دو سو دس میں کر سکتے ہیں یہ یہ والا سین ہے تواب ریٹ ٹوڑے ڈوی ایسٹی ریٹ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ یوں کین پی اس ایزیلی نہیں یا آپ ان کو پی کر سکتے ہیں سٹینڈر چیارڈر بینک میں الائیڈ بینک میں اس کی بنک میں ایزی پیسہ جائز کیش اور یو بی علومنی میں پی کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف گائیڈنس کے طور پر آپ کو دیکھیں کہ آپ کس طرح اماؤنٹ ریسیو کر سکتے ہیں پاکستان کی اندر ایزے فریلانسر سوشل میڈیا فریلانسر ناڈے فریلانسر مارکپلیٹ تو کیا ہوتا ہے کچھ لوگ لے تو آتے ہیں اپنا کلائنٹ فائیور اور آپ فرق سے باہر لیکن ان کو پھر دل کرتا ہے کہ ہم آؤٹسائیڈ ہی پیمنٹ ریسیو کر لیں تو سب سے بیسٹ آپشن میں آپ کو بولوں گا پیونئر ہے سب سے پہلی پریورٹی پیونئر کو دیں اگر وہ نہیں فل ہوتا پھر اپور کو دیں اگر وہ بھی فل فل نہیں ہوتا تو تھرڈ اپشن آپ کا پیپل اور پیونئر آپ کے پاس مسٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کے جہاز کیسے بھی کنیکٹ ہو جاتا اور آپ کے لوکل بینک آگونٹ سے تو کنیکٹ ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے تو مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو یہ والی ضرور شیئر کریں کیونکہ میں نے لاسٹ سب ویڈیو میں کہا کہ اگر آپ نے میں نے نہ آپ کو سکلز بتائی ہوئی ہیں کچھ تو وہ سکلز آپ بنا لیں ان کے اوپر کام کریں اس کے بعد وہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو کیا رکھے گا اپنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ